کیا ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم کون بنے گا لالا رکھ سے جانتے ہیں کی لیکن ہمارا ملک مجھے اس طرح نظر آتا ہے جیسے کہ ایک ایٹم بوم اس کی اوپر گر گئے اتنے برے حالات اگر نون لیگ پاور میں آتی ہے السلام علیکم جو ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فاہد حسن لالا رکھ سائیبہ پامیسٹ سائیکیک ریڈر ٹیرو کارڈ ریڈر اور روحانیت کے علم میں بھی ماہر رکھنے والی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے ہونے کیا جا رہا ہے دو بری جماعتیں اگر ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ نظر آتی ہے تو وہ پیپل پارٹی اور نون لیکی ہے اور نئی جماعت کی انٹری استقام پاکستان کیا ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم کون بنے گا لالا رکھ سے جانتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام کیسی ہیں میں الحمدللہ بیت کب ہوتا ہے ابا بس چھوڑیں ہماری طبیعت بھی پاکستان کی طرح ہیں کبھی ہائے کبھی اچھی کبھی بری یہ جو سیاست کے میچ میں ہار جیت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں لوگ یہ زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیاست کے میچ کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے کہاں پھسا ہوگا یہ میچ دیکھو ہر ایک کا اپنا اپینین ہے دیکھو میری اپنی راہ ہے تمہاری اپنی راہ ہے کیکہ مجھے تو نہیں لگتا کس ملک میں کوئی الیکشن ہو رہے ہیں سیلیکشنز ہو رہی ہیں اگر آل ریڈی ہم لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جیتے گا کون ہمیں یہ بھی پتا ہے پاور کس کے ہاتھ میں ہمیں نہیں پتا کہ کون جیتے گا ویسے لو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ نون لیگ اپنے لیے یہ سارا میدان جمع کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہی پوچھ رہے ہیں نا کہ جی کون بنے گا وزیر آزم ہم تو لال کروک صاحبہ کے پاس آئے ہیں ہم نے تو آپ سے ہی جاننا ہے کون بنے گا کروڑ پتی میں بھی دس سوال پوچھتا ہے تو پھر وہ آپ جنتے ہیں نا کروڑ تک نہیں سوال ہوگی یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جواب پہلے آ جاتے ہیں سوال ہے ہی نہیں کوئی یہ سوال نہیں کس جماعت کے لیے یہ نون لیگ کے لیے ہے انہوں نے کوئی چھوڑا ہی نہیں باہر جس سے سوال کریں یا جواب دیں اگر آپ ساری اپوزیشن کو بند کر کے اندر ڈال دیتے ہیں جیلوں میں تو آپ کس سے ایک الیکشن لڑے ہیں آپ کے اگینسٹ کون کھڑا ہے زرداری صاحب زرداری صاحب اگینسٹ کب ہے ان دونوں نے تو ہاتھ ملائے ہیں ان دونوں کی تو گھٹ جوڑ ہوئی بھی ہے زرداری صاحب جب لاہور آئے تھے کس کے گھر میں گئے تھے اور کہاں پارٹی ہوئی تھی اور کہاں کھانے کھائے تھے اور کہاں رکے تھے نواز شریف کے گھر نواز شریف لندن میں تھے ان کی بیٹی نے ان کو اٹرٹین کیا دونوں کے بیٹھ کے ساری میٹنگز ہوئی سو انہوں نے ریسائیڈ کیا میں ابھی آپ کو بتاؤں ابھی جو الیکشن ہوں گے وہ پاکستان کے نرالے ترین الیکشن ہوں گے اگر بیسے ہونے دیا جیسے کہ اللہ نے کہا ہے کیونکہ ہم لوگ نہ اللہ کی بات تو مانتے نہیں ہیں to be very honest ہم ایک مسلمان ملک ہیں جس میں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے ٹھیک ہے بالکل نہیں ہے ہمارے نہ کال میں ہیں نہ فیل میں ہیں نہ تو ہم اپنے موں سے بولتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نہ ہمارے ایکشنز میں ہیں ٹرائفک دیکھ لیں آپ لوگ دیکھ لیں آپ پولیس دیکھ لیں آپ ہمارے ادارے دیکھ لیں آپ ہمارے گورنمنٹ آفیسز دیکھ لیں آپ کو کہاں لوگ نظر آتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ سب سے پہلے ڈونتے ہیں کوئی جان پہچان والا اس ادارے میں کیوں آپ بھی تو پاکستان کے ٹیکس پیر ایک شخص ہے نا آپ کی شناخت ہے آپ کو شناختی کارڈ ملا جب آپ 18 سال کے تھے تو آپ کے کوئی رائٹس ہے نا لیکن یہاں تو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے سارے رونگز ہیں جب تک آپ رشوت نہ دیں جب تک کہ آپ کسی کزن سے چاچے ماں میں سے فون نہ کروائیں آپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے ادارے صبح 11 بجے وہ آتے ہیں 2 بجے وہ چلے جاتے ہیں اور 70% ہمارا بجٹ جو ہے وہ آرمی کو جاتا ہے 20% ہمارے گورنمنٹ آفیسز کو جاتا ہے جن کی شاہ خرچیاں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں آپ نے آج آتے دیکھا ہمارے گھر کے پاس کیولری میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے without any reason جو بنیوی سڑکیں ان کو توڑ کے پیر بنا رہے ہیں ارے بھائی کیوں ساری ٹریفک در ڈائیورٹ ہو گئی ہے لازٹ ٹائم جب سیداب آئے تھے پاکستان میں تو یہی نون لیگ کی تب تو گورنمنٹ تھی نا عمران خان کی نہیں تھی اور ہم نے دیکھا کہ پرائی منسٹر فنڈ میں دے یہ کیا ٹیکر گورنمنٹ بہتے سے پتے سال میں وہاں گئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا گورنمنٹ تو دور کی بات ہے وہاں کوئی فلاہی بہبودی ادارے بھی نہیں آئے اللہ میں یہ بتائیے گا یہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں دو ہزار چوبی ساٹھ فروری کی سیلیکشن نہیں ہے لیول فیلڈ کہا ہے ہم نون لیگ کو فل کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ نے ہی وزیراعظم بننا ہے دوسری طرف آپ نے ایک انٹریویو میں یہ بھی کہا تھا البتہ ہماری انٹریویو میں دو تین دفعہ آپ یہ بات روپیٹ کر چکی ہے اور بار بار بتا چکی ہے کہ زرداری عاصف علی زرداری جو انسا ہے وہ سیاست دان جو انسا ہے وہ بڑا مطلب کہ منجا ہوا سیاست دان ہے اوپر سے آپ کہتے ہیں اگر اتنا ہی منجا ہوا ہے تو پھر نون لیگ کو کیوں آگے لاتا ہے خود کیوں نہیں آگیا تھا دیکھیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی پوری جو لوگ ہیں نا وہ سخت الجے میں ان کو سمجھ نہیں آری کہ کس کا سر توڑے ٹھیک ہے یا تو تم بیچ میں جب یہ لوگ آئے ڈیٹھ سال کے لیے شہباز شریف رانہ سنہ اللہ اور اسحاق دار بھاگے بھاگے آئی تھی انہوں کہ جی ہم پاکستان کو ٹھیک کریں گے عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا اس کو اٹھار دیا اور یہ خود تینوں آگئے پھر انہوں نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ بڑا گھر کیا مطلب بہت شائستہ گفتگو میں انہوں نے ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہمارا ایک ایک بندہ ہر شخص امیر ترین سے لے کے غریب پچارہ زمین پہ دھیاڑی دار والا رو رو کے آنسوں سے رونے لگا ٹھیک ہے لوگوں نے خودکشیاں کی بڑلی کے بیل اتنے کر دی سب کچھ کیا سب کچھ کرنے کے بعد یہ پھر نواز شریف کو لے آئے لنڈن سے جن کا میں نے کہا تھا کہ دس پتنا دن میں ان کے لئے بہت برا ہوگا اللہ ان کے لئے خیر کرے کسی کے ہم دعا تو نہیں کرتے کہ کوئی مر جائے اللہ کرے کوئی ہماری ذاتی دشمنی تو ہے نہیں دیکھیں حالات یہ تو بہت زیادہ بگنیں گے اگلے دس دن میں اور جو انہوں نے کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئے کو کسی طرح توڑ دیں ہم فرنٹ لائن پر آ جائیں وہ چیز دیکھیں ہم سب اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں مگر جہاں پھر اللہ چاہتا ہے نا اور رکھنا جب اللہ چاہے گا اس ملک کی تقدیر بدلنا تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے سارا کچھ یوں راؤنڈ یا کے نہ پھر وہی پر آ جاتا ہے اور ہماری تقدیر بدل جاتی ہے مگر اس کے لئے ہم سب کو افرٹ کرنی ضروری ہے ایس ایماندار لوگ اپنے گربانوں میں جھاگ کر بھی دیکھنا ہے اور اپنے کاموں کو بھی دیکھنا ہے اچھا میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے کہ ماشاءاللہ سے پامیس بھی ہے سائیکیک ریڈر بھی آپ کے پاس روحانیت کا علم بھی ہے اگر ہم علم کے مطابق بات کرنا چاہے یہ جاننا چاہے کونسی جونسی سیاسی جماعت ہے وہ بھاری نظر آتی ہے اس وقت کوشش تو نون لیگ بہت کر رہی ہے ہر طرف سے اپنا پڑھلا بھاری کرنے کی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پڑھلا ہمیشہ دو کا ہوتا ہے وزن دو کا ہوتا ہے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ان کے آپ ترازو میں کس کے اگینس ڈال رہے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کے اگینس ڈال رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے سڑگیں بنائیں موٹر وے بنائیں آپ نے بسیں چلائیں ٹرینیں چلائیں مگر پی ٹی آئی کی صاف ستری گورنمنٹ سب کو نظر آئی کہ کیا اس نے اس کا ارادہ تھا کرنے کا جو میرا خیال ہے غلطی کی پی ٹی آئی نے سب سے پہلے ان کو اپنے انٹرنل معاملات ٹھیک کرنے چاہیے تھے گھر اندر سے صفائی شروع ہوتی ہے اس نے فورن افیرز میں جا کے زیادہ ہمارا وہ کیا ملکہ دوسرے ممالک کے سامنے ہمارا خوبصورت چہرہ دکھایا اور ہماری عزت بنوائی لیکن اندر اپنے گھر کو صفائی نہیں کر سکے یہاں کہ اگر اداروں کو مضبوط کر دیتے لو بنا کے فورن لو پولیس ٹھک 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 سارے ٹھیک ہو جاتے تو پھر یہ چیزیں ہو بھی نہ سکتی جو ہوئی ہیں میں آخر سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے بقول جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ نون لے کا پڑھ رہا تھوڑا سا بھاری نظر آ رہا ہے کیونکہ دوسری کہیں پر آپ کو کوئی جماعت نظر نہیں آ رہے جس جو نون لے کے مقابلے میں ہو یا پھر کھری ہو اگر وزیراعظم نواز شریف بن جاتے ہیں پنجاب کہاں جائے گا چیف منسٹر کون بنے گا پنجاب کی لڑائی کون جیتے گا چھوڑو نا اگر یہ آتے ہیں تو پھر پورا ملک دوب گیا گھر کو گیا پھر تم اندھیرے اور تباہی نظر آتی ہے آپ نے پتہ نہیں کبھی کسی کوئی ایسی فلم دیکھی ہے پرل ہابر جہر ہی جس میں کہ دکھاتے ہیں کہ جب وہ ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بوم پھیکے تھے تو جب وہ بوم پھیکتے ہیں تو اس کے یوں کر کے ریز نکلتی ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ بوم گر آئے ہمارا ملک مجھے اس طرح نظر آتا ہے جیسے کہ ایٹم بوم اس کے اوپر گر گئے اتنے برے حالات اگر نون لیگ پاور میں آتی ہے اگر میں چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئے آئے یا میرے دل سے آواز نکلتی ہے یا لوگ چاہتے ہیں یا کہتے ہیں تو صرف اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ملک کسی بہتری کی طرف جائے ہمیں اور کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پی ٹی آئے سے ہمیں صرف واحد نظر آ رہے ہیں جو بہتری کی طرف ہمارے ملک کو لے جا سکتے ہیں بہتر ہوگی ہیں ناظرین لالا رکھ صاحبہ میرے صاحب موجود ہی آپ اپنی رائے سے کومنٹ سیکشن پر آگاہ لازمی کیجئے اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ